اولاد اللہ کی رحمت ہے اللہ کسی کو لڑکے دیتا کسی کو لڑکیاں دیتا اللہ دونوں ملا کے دیتا کسی کو اللہ باٹ بنا دیتا یہ لوگاں بلتے ہیں میری بیوی کو میں چھوڑ دا اللہ چاہ رہا ہوں کئی کو بلتے ہیں کب کے باتی بھی بچیاں جنتی رہی تھی فیکٹی ہے اس نے وہ اس نے ہاتھیں بٹھانا ہے تو جیسا مجبور ہے وہ نے بھی مجبور ہے وہ نے کیا کرتی دینے والا اوپر بیٹھا ہے اللہ سے مانگو حضرت عبراہیم علیہ السلام کو خائفی تھی ہوں گی اللہ میرے کوئی لڑکیاں دینا مل گیا حضرت شعب علیہ السلام کو خائفی تھی ہوں گی دو بیٹیاں تھے ان کو بیٹا ملتا تھا کسی اچھا تھا بلکہ دعا نہیں کرے ہوں گی انہوں اور اللہ جیسے دینا چاہتا ہے دیتا ہے وہاں پہ تو یہاں پہ دیکھئے خیر میں جانے کے بعد میری گھر بیٹی پیدا ہوئی بڑی خوبصورت اللہ حکم چان سے زیادہ مسکراتی ہی بچی کون سی ماں اسے ماریں گی جی کون اسے ختم کر دا میری بیوی دیکھی تڑب دی مگر میرا حکم تھا کیا کرنا وہ بچی اپنی بہن کے پاس دی بہن کے پاس ذرا اس کو تو رکھ لے انہیں آیا تو معلوم نہیں کیا بولتے کہ معلوم نہیں خیر زمانہ گزرتا گیا بچی چلنے پھرنے کے لائے خوئی میرے خرکو بچی آیا کرتی تھی میں بھی بچی سے بہت محبت کرتا بچی آتی کھیل تھی اوپر بیٹھتی ناستی میں بھی بچی کو بہت چاہتا تھا تو ایک مطبع میری بیگم نے کہا دیکھا بہت اچھا ہے مور اچھا ہے بولی جی یہ بچی ہے نا جی یہ میری بچی ہے ہمیں تم گئے تھے نہیں جب پیدا ہوئی جی ہماری بچی اللہ اکبر کان کا زہر آ گیا معلوم نہیں اللہ کے رسول زمان جاہلیس کی آگھ بھڑک گئی میرا غصہ آپے سے باہر ہو گیا میں بچی کو لے کے جنگل کی طرف گیا جنگل کی طرف جا رہا ہوں دور تک گیا بچی پوچھ رہی اببا یہ دھوپنے کہاں جا رہے ہیں اببا کدھر جا رہی لیکن میں نہیں سنا گیا برحال ایک جنگل میں گڑا کھودنا شروع کیا اللہ کے نبی وہ منصر میری آنکھوں میں ہے وہ دھول مٹی اڑ کر میرے کپڑوں پہ گر رہی کی تو مٹھی اپنی وننی سے وہ مٹھی کو ہٹا رہی مٹھی کو چھٹک رہی تھی خاص طور سے بچیوں کے دل میں ماباپ کے لیے جو محبت اور پیار ہوتی ہے اسے جاہر نہیں کر سکتے مٹھی ہراری اببوچھ رہی اببا یہ کئی کو کر رہے ہیں اببا یہ دھوپ میں یہ تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں لیکن میں اپنا کام کرتے جا رہا ہوں کرتے جا رہا ہوں گڑا بن گیا گڑا مکمل ہو گیا اللہ کے نبی وہ وقت مجھے یاد ہے میں بچی کو پکڑ کے زبردستی سے وہ گڑے میں ڈھکل دیا جب مٹی میں ڈال رہا تھا اللہ کے نبی اس کی چیخوں کی آواز میں سن رہا تھا لیکن یہ بے دل بے رحم دل میں ذرا برابر بھی محبت نہیں آئی ذرا برابر بھی کچھ نہیں آیا اسی حالت میں میں اپنی بچی کو گڑے میں بن گھر دیا اس کے بعد یہ بات کہنے کے بعد آنکھوں سے آسو گر رہے ہیں بچارہ آنکھوں سے آسو گر رہے ہیں جب نظر اٹھا کر دیکھا اللہ اکبر اللہ کے نبی بھی رو رہے ہیں اللہ کے نبی کی آنکھوں سے بھی آسو گر رہے ہیں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتا ہے کہ میری زندگی کا اتنا بڑا مہینے گناہ کیا اب بتائیے میں کیا کروں اس کے بعد یہ آیت اللہ تعالی اے میرے بندوں جو اپنے ظلم نفسوں پر گناہ کر کے ظلم کر لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ اللہ تمہارے پورے کے پورے سارے کے ساری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا یہ جب بات کہیں تو صاحبی نے کہا اللہ کے حسول اب مجھے اتمنان ہو گیا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا میں معاف کرتا ہوں آپ سے سامنے میں اخرار کرتا ہوں آئندہ سے کوئی غلط کام میں نہیں کروں گا میرے دوستوں میں نے ابھی آپ کو بتایا زمین سے بڑھ کر کائناس سے بڑھ کے بھی گناہ کر لیں میرا اور آپ کا رب بڑا رحیم ہے آجاؤ اس کے دربار میں باندھ کر تو دیکھو زندگی کی چیزوں کو پیش کرو انشاءاللہ ہماری زندگی کی الچھنے اللہ دور کرے گا اللہ سے میری جوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے والا بنائے اللہ ہماری چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف فرمائے ہر قسم کے گناہوں سے اللہ پاک کرے جو بھی زندگی میں غفلت ہوئی اللہ اس کو معاف فرمائے اللہ ہماری زندگی میں راحت دے سکون دے برکت دے رحمت دے اللہ ہمارے گھر میں برکت دے عمر میں برکت دے کاروبار میں برکت دے زندگی میں اللہ برکت عطا فرمائے اور اللہ ہر قسم کی مسئیبت سے نقصان سے پریشانیوں سے بیماریوں سے اللہ بچائے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاہ عطا فرمائے جو کاروباری اعتبار سے نوکریوں کے اعتبار سے پریشان ہے اللہ ان کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرمائے ہمارے بچوں کو اللہ ترخی دے کامیابی عطا کرے ہمارے بڑے لوگوں کو اللہ نیک بنائے نوجوانوں کو اللہ نیک بنائے ماں بہنوں کو اللہ نیک بنائے دین و دنیا کی بھلائیاں دے ہر قسم کے نقصان سے اللہ ہم تمام کی احفادت کرے جب اللہ بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہم اللہ سے راضی ہو جائے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے ہر قسم کے نقصان سے اللہ ہم تمام کی احفادت فرمائے آمین وآخر دعوانا رب العالمین السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ سبحانہ ساللہ وربنا و بحمد کا اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی